اسلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز واف اسلام اور میں آپ کے ساتھ محمد شاہد دوستو اگر آپ کی سوشل میڈیا پر نظر ہوں گی تو آپ کو کوئیت کے سینئر وقل کے بارے میں اچھی طریقے سے جانکاری ہوں گی کہ وہ جو ہے ان دنوں میں کافی چرچوں میں نظر آ رہے ہیں تو دوستو چرچوں میں ہونے کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کیس کو یہ بابری منزید کے کیس کو عالمی عدالت کے اندر لے جانا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ بھی اچھی طریقے سے جانکاری ہوں گی کہ اب بابری منزید کی جگہ رام مندر کا تعمیر ہو رہا ہے یعنی وہاں پر کام شروع ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد بھی کوئیت کے سینئر وقل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں مسلمانوں کا انصاب دلا کر ہی رہوں گا لیکن مسلم پرنسل اللہ بورٹ نے جو ہے ان کو جو ہے کسی بھی طریقے سے اس کیس کو دوبارہ اوپن نہیں کرنے کی پیشکش کی ہے یعنی ان کو جو ہے منع کر دیا ہے لیکن وہ بار بار ٹویٹ پر ٹویٹ کرتے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا دیں سب سے پہلے انہوں نے مسلم پرنسل اللہ بورٹ کو جو ہے خد لکا پھر اس کے بعد مسلم پرنسل اللہ بورٹ کے جو ہے خاص ممبر زفریاب جلانی صاحب کو جو ہے انہوں نے خد لکا لیکن انہوں نے جو ہے یہ کہی دیا ہے کہ ہم اس کیس کو دوبارہ اوپن نہیں کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے ولی اور رحمانی صاحب کو جو ہے کہ وہ بھی مسلم پرنسل اللہ بورٹ کی جو ہے ممبر ہے ان کے تعلق سے جو ہے اسپیشل خد لکا لیکن انہوں نے بھی جو ہے اس بات کو لے کر جو ہے منع کر دیا پھر اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ اسودین آویتی صاحب کے لیے جو ہے انہوں نے لیٹر لکا لیکن اسودین آویتی صاحب نے کوئی انسن نہیں دیا لیکن ان کو ٹویٹر سے جو ہے بلوک کر دیا ہے تو اس طریقے سے ان کو کسی بھی طریقے سے رسپونٹ نہیں دیا گیا ہے تو دوستو اس کے بعد بھی کوئیت کے وقیل صاحب ٹوئیٹ پر ٹوئیٹ کرتے جا رہے ہیں دوستو آج بھی انہوں نے ٹوئیٹ کیا ہے جیہاں دوستو آج انہوں نے جو ٹوئیٹ کیا ہے وہ ہندوستانی مسلمانوں کے جو رہنوما ہے جو بڑے بڑے لیڈر ہے ان پر نشانہ سادہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے اور مسلمانوں کو بے اوقف بنایا ہے یہاں دوستو آج کی اس ٹوئیٹ میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل دیں گے پوری جانکاری دیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے رہنوما جو جانے پہچھانے جاتے ہیں جو ہندوستان کے اندر بہت زیادہ فیمز ہے کہ تعلق سے انہوں نے کئیسی باتیں بیان کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ تمام لوگوں سے عرض کرنا چاہیں گے کہ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور سائیڈ میں دیا ہوا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے کیونکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوٹ کریں گے تو آپ تک ہمارا ویڈیو بہ آسانی پہنس سکیں گا تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو کوئیت کے سینئر وکیل صاحب اپنے اوپیشل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دوستو کوئیت کے سینئر وکیل صاحب کا کہنا ہے کہ میں عرب دنیا میں ہندوستانیوں کی حمایت کرتا ہوں کیونکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میں مساوت اور انسانیت پر یقین رکھتا ہوں اور انسانی حقوق کے وکیل کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ وہ مسلم سرزمینوں میں ہندو سیکو اور عیسائیوں کے حقوق کا دفاع کریں ہندوستانی مسلمانوں کو ان کے رہنماؤں نے دھوکہ دیا ہے دوستو کوئیت کے سینئر وکیل صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں عرب دنیا میں ہندوستانی کی حمایت کرتا ہوں کیونکہ میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مساوت اور انسانیت پر یقین رکھتا ہوں بھروسہ رکھتا ہوں اور میں انسانی حقوق کے وکیل کی حیثیت سے یہ میرا فرض بھی ہے کہ لوگوں کو انصاب دلاو اور ہندوستان کے اندر جو ہندو ہے سیکھ ہے عیسائی ہے جو ان کے تعلق سے بدگمانیاں فیلاتے ہیں ان کے تعلق سے ظلم و ستم کرتے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے تو میں انصاب دلانے کے لئے ہمیشہ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ تیار رہوں گا میں کبھی بھی ان کا ساتھ دیتے رہوں گا لیکن انہوں نے یہاں پر ٹارگٹ کیا ہے ہندوستانی مسلمانوں کے ان کے رہنماؤں نے ان کو دھوکہ دیا ہے یعنی ان ڈیریکٹلی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہندوستان کے مشروع معروف جو ہے رہنماؤں ہے جو جانے پہچھانے جاتے ہیں انہی لوگوں نے جو ہے مسلمانوں کو بے عقوب بنایا ہے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے اس طریقے سے کوئیت کے سینئر وقت صاحب جن کا نام مجھے بلرشد ریکا ہے ان کا یہ کہنا ہے تو دوستو آپ تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہیں گے جو کوئیت کے وقت صاحب نے یہاں پر باتیں بیان کیا ہے واقعی میں در حقیقہ انہوں نے صحیح بات بیان کیا ہے یا پھر انہوں نے کوئی الک وجہ سے بات بیان کیا ہے تو آپ ضرور اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تو دوستو یہ تھی آج کی انفرمیشن جو ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں امیت کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسنایا ہوں گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو تک شیئر کیجئے تو چلیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اپنا خیار رکھئے شکریہ